بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانکا لا علم لنا الا معلمتنا انکا انتا لعلیم الحکیم لا تحدی من احببتا ولیکن اللہ یهدی من یشا یہ ستروں باب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ انوان قرآن کی آیت ہی کو رکھا یا باب کا ترجمہ انکا لا تحدی من احببتا آپ جسے پسند کریں آپ جس سے محبت کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے ولیکن اللہ یهدی من یشا بلکہ یہ اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار اور قوت ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے ہم اس باب کے آگے کی تفصیل پچھلے باب سے اس کی معنوی مناسبت کیا ہے اور اس کے معنی اور مفہوم پر آگے نگاہ ڈالیں گے اس سے پہلے ہمارا جو گزشتہ مہینے کے درس میں شفاعت پر بات ہوئی تھی اور میں سمجھتا ہوں آپ یہ بات یاد رکھے ہوں گے کہ کتاب التوحید میں یہ تو ابتداء سے لے کر ہر باب اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے خاص طور سے ابتدائی ابواب لا الہ الا اللہ اور توحید سے متعلق بنیادی مسائل پر مشتمل ہے لیکن یہ جو میں نے کتاب باب الشفاع اس سے ایک پہلے کا باب اور پھر آج جو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد والے ایک دو باب ان ابواب کو میں ایسا مانتا ہوں کہ بعض اعتبار سے بعض اعتبار سے یہ کتاب التوحید کے نہایت اہم باب ہے کیونکہ شرک اور توحید کے باب میں جو چیز لوگوں کے لیے فسلن یعنی گمراہی کی وجہ بنتی ہے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کا سبب یہ ہے کہ ان مسائل کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوتی ہے ہم نے جو باب پڑھا باب الشفاع شفاعت اور اس سے جھولا ہوا مسئلہ وسیلے کا کہ ہم کچھ لوگوں کو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ درمیان میں نمائندگی اور واسط دینے اور واسطہ بنانے کی بنیاد پر وہ کام ہمارے لیے جو بظاہر مشکل تھا وہ آسان ہو جاتا ہے ایک کمپنی کا مالک ہے ایک ادارے کا ذمہ دار ہے کسی جگہ کا کوئی ایسا شخص ہے جو صاحب اختیار ہے اس کے پاس ایسے کسی شخص کو ہم اپنا کام بنانے کے لیے ملازمت کرنی ہے یا اس کمپنی اس کارخانے یا اس ادارے سے ہمیں کچھ چیز حاصل کرنی ہے تو یہ درمیان میں ایسا واسطہ تلاش کیا جاتا ہے جس کی بات کو مالک منیجر ٹال نہ سکے کبھی اس خیال سے کہ وہ محبت رکھتا ہے کبھی اس خیال سے کہ جس آدمی کو ہم نے واسطہ بنایا ہے اس پر کچھ دباؤ ہے کہ اس کا کچھ کام کر دیتا ہے رشتے دار ہے تو کبھی محبت کی وجہ سے کبھی کسی سبب کے دباؤ کی وجہ سے دنیا میں یہ وسیلہ لگتا ہے میں نے یہ باتیں اس سے پہلے شاید بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی ذات و صفات کو اگر کوئی شخص سمجھے گا تو اول وحلہ میں یہ بات جان جائے گا کہ دنیا میں جس طرح کی سفارشات ہوتی ہیں نہ اللہ رب العالمین کے پاس اس کی گنجائش اور وجہ ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں سفارش کرنے کی کوئی ضرورت ہے اس لیے کہ جب آدمی فیکٹری کے مالک مینیجر بادشاہ وزیر کے پاس وسیلہ بنا کر لے جاتا ہے تو وہاں اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کو میں نے واسطہ وسیلہ بنایا ہے وہ آدمی میرے بارے میں وہ باتیں بتائے گا ایسی تعریف کرے گا اس طرح کا اتمنان دلائے گا متعلقہ شخص کو جس کی بنیاد پر وہ مجھ سے مطمئن ہو کے میری بات قبول کر لے گا یا میرا مطالبہ پورا کر دے گا یہ ایک بات یا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں اکیلا جاؤں گا میں خود سے مطالبہ کروں گا تو شاید اس کو اسے مجھ پر ترس نہ ہے رحم نہ ہے لیکن فلاں کو لے جاؤں گا اور وہ جب میری بیپتہ سنائے گا ضرورت بتائے گا تو ممکن ہے کہ جو ترس نہ آنے کی وجہ سے میری بات کے انکار کرنے کا امکان ہے وہ ان کے بولنے کی وجہ سے ترس آ جائے جذبہ آ جائے اس لیے کہ اس کے اندر رحم دلی کی لوگوں کے کام آنے کے جذبے کی کمی ہے ایسی وجوہات کی بنیاد پر دنیا میں سفارش اور واسطے کا استعمال ہوتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالی سے یہ امید ہے بندوں کو یا یہ بات عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر رحم دلی اور ترس کی کمی ہے کوئی جا کر کہے گا کہ نہیں فلاں پر ترس کھالے وہ ترس کا مستحق ہے بندے بتائیں گے اللہ تعالی نہیں جانتا دنیا میں واسطہ وسیلہ اپنے اس کو کیا کہیں گے جس کو معاقل جس کا نمائندہ بن کر جاتا ہے متوسل کو جو کلائنڈ ہے ہاں اپنے کلائنڈ کے بارے میں جس طریقے سے مالک کو ذمہ دار کو کچھ باتیں بتاتا ہے جو وہ نہیں جانتا میں نے کسی کو وسیلہ بنایا تو درمیانی شخص کہتا ہے کہ میں ان کو جانتا ہوں یہ اماندار آدمی ہے کام جانتے ہیں اچھی سے محنت کریں گے ان کے گھر کے حالات ایسے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں بتا کر وہ صاحب اختیار کو گویا ہموار کرتے ہیں کہ ان کی بات مان لی جائیں کیا اللہ تبارک و تعالی کو اس کائنات کی کوئی بات ایسی ہے جو معلوم نہیں ہے بندوں سے متعلق اور یہ واسطے وسیلے والے جو قبروں کے بزرگان ہیں اولیاء ہیں انبیاء ہیں جن کو بھی واسطہ بنایا جاتا ہے یہ اللہ کو بتائیں گے کہ اے اللہ تیرے فلاں بندوں کو فلاں ضرورت ہے وہ پوری کر دے اللہ کو نہیں معلوم ہے یہ بتائیں گے میں نے اس بات کو پیش کیا تھا کہ یہ جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَذُرُهُمْ یا الٹا پڑا میں نے مَا لَا يَذُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ کیا ہے سورة سوریون اس کی آیت ہے وَيَقُولُونَ عبادت ان کی کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور کہتے کیا ہیں اس کی جواز کی دلیل کیا دیتے ہیں اللہ نے ان کا قول نکل کر کے اس کا رد کیا وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاؤُنَا إِنَّ اللَّهِ کہ یہ لوگ اللہ کے پاس ہمارے سے فارشی ہیں قل آپ ان سے کہیے یہ سوال کیجئے کہ اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جاتے ہیں اس کو وہ بات بتاتے ہیں جو اس کو معلوم نہیں ہیں تو کیا تم قیاس کر رہے ہو نا کہ دنیا میں بادشاہ کے پاس بے غیر وسیلے کے کام نہیں چلتا بادشاہ کے پاس وزیر کے ساتھ وزیر کا واسطہ بنانا پڑتا ہے شہزادِ یا ملکہ کو ذریعہ بنانا پڑتا ہے ایسے ہی اللہ تبارہ و تعالی کے پاس جو ہے بزرگانِ دین کو وسیلہ بنانا پڑتا ہے یہ دلیل دیتے ہیں نا یہ اہلِ بیدات ناجائز شفاعت کے قائلین ناجائز وسیلے کے قائلین تو یہ وسیلہ شفاعت قریب قریب دونوں میں تھوڑا فرق ہے الگ الگ ہے واسطہ ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ میڈیئٹر ہے اور وہ میڈیئٹر جا کے جو بات کہتا ہے مطالبہ کرتا ہے اس کو سفارش کہتے ہیں شفاعت کہتے ہیں تو میں میں نے اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں میں بیان کر رہا ہوں شاید اس سے پہلے ہو چکی ہے اگر میں اس کی اور تفصیل میں جاؤں تو اگلا سبق روگے گا کہنا صرف یہ ہے ان دو تین باتوں کے تناظر میں کہ جو اقلی طور پر دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں جس طریقے سے اللہ کے پاس سفارش چلتی ہے وہ ایسے اللہ کے پاس بھی ضرورت ہے تو یہ اقلی دلائل قطعاً درست نہیں ہے اول تو اللہ کو مخلوق پر قیاس کرنا سب سے پہلی غلطی یہی ہے اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے اسے اس قسم کی چیزوں کا کی ضرورت نہیں ہے نہ علم کے اعتبار سے اللہ کو ضرورت ہے کہ کوئی اسے کوئی ایسی بات بتائے جو اس کو نہیں معلوم ہے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وَأَحَاتَكُلَّ شَائِنِ عِلْمَ اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھر رکھا ہے اور نہ اللہ تبارہ وطالعہ پر کوئی دباؤ کسی کا پڑھے گا دنیا میں وزیر کا دباؤ بادشاہ پر پڑھ سکتا ہے یہ سوچ کر کہ وزیر میرے بہت سے کام کر رہا ہے ناراض ہو جائے گا تو کام بگاڑے گا یہی بات ہر ذمہ دار سوچ سکتا ہے لیکن اللہ تبارہ وطالعہ کو کیا اس بات کا ڈر ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ بزرگان کچھ اہلیہ صالحی ناراض ہو جائیں تو اس کا کام بگاڑ دیں گے اگر کوئی اللہ کو ایسا سمجھتا ہے اور ہمارے یہاں ایسی گستاخیاں کتابوں میں بھری پڑی ہیں آج کل میں ہمارے یہاں جو شبہات کے فتنے اور اس جمعہ کو خطبہ بھی دیا دو چار کتابیں ایسی میرے سامنے سے گزری کہ دماغ پہ میرے وحی مسلط ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی موضوع پر ہمیں درس تقریر خطاب آج مسلمانوں میں کرنا چاہیے تو وہ یہ ٹاپک ہے جو فلاسفہ اور صوفیہ نے دین کے نام پر دین کی مخالف چیزوں کو گسل رکھا ہے اور اس کو بیان کرتے ہیں واقعات کی شکل میں بزرگان دین کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے چکر میں اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں دین کی بنیادی تعلیمات کو توڑ پڑ کر رکھ دیا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے حدیثیں پڑھنے کی آپ براہ راست سلسلے سے بیعت ہو جائیں اور جس سلسلے سے آپ جڑے ہیں اس کے پیر صاحب ڈائریک اللہ سے لے کے آپ کو جو بتاتے ہیں وہی آپ کو ماننا ہے وہی دین ہے نہ قرآن و حدیث کو چھوڑا نہ اللہ کی توہید کو سلامت رکھا نہ نبی کی نبوت کو بخشا ایک چیز بھی عقیدے کی ہو عمل کی ہو اس دین میں جو نیا دین بنا لیا گیا اسلام کے نام پر اس کو بخشا نہیں گیا ہے اور واقعات بیان کرتے ہیں تو عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بزرگوں کی عظمت بیان ہو رہی ہے نبی کی عظمت بیان ہو رہی ہے لیکن انہی واقعات کے تناظر میں اگر آپ غور کریں تو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پر ضرب لگائی جا رہی ہے اس کے خلاف انسان کو میں نے ابھی جمعہ کا خطبہ دیا اسی تمہید میں کہ اگر کوئی آکے مسلمان سے کسی سے کہے کہ مجھے آپ قرآن مت مانیے حدیث مت مانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مت مانیے تو وہ کیا اس کی بات کوئی جاہل سے جاہل مسلمان بھی قبول کرے گا نہیں لیکن توحید نہ مانیے جو اسلام کی دین کی تمام انبیاء کی دعوت کی بنیادہ یہ نہ کہ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے فنہ بزرگ ایسے تھے جو مردہ کو زندہ کر سکتے تھے شیخ عبدالقاض رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکموں سے اٹھو میں کہتا ہوں میرے حکموں سے اٹھو کم بے اذنی مرگی کھا کے ہڈیاں رکھی ہے اس کو کہا وہ اٹھ کے بھاگنے لگی ایک قوال کی قبر پر جو ہے یہ ایک دوسرے بزرگ کی بات ہے قوال کی قبر پر کہا کہ کم بے اذنی میرے حکموں سے اٹھ وہ قوالی گاتا ہوا قبر سے باہر آ گیا حالہ میں بردخ میں بھی قوالیوں کا پررام ہو رہا ہے یہ بظاہر آپ اور ہم مسکرات دیتے ہیں اس قسم کے واقعات کو اس لیے کہ آپ اور ہم یہ علم رکھتے ہیں کہ یہ بقواس ہے یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے یہ تراشیدہ واقعات ہیں لیکن جو لوگ اسے عقیدت سے سنتے ہیں مانتے ہیں جب انہوں نے یہ مان لیا کہ فلاں بزرگ مردے کو زندہ کرتے ہیں تو ان کا شرک ان کا لا الہ الا اللہ ان کا شرک تہہ ہو گیا لا الہ تباہ ہو گیا یہ ان کو احساس بھی نہیں ہے یہ میں نے ایک جملہ بتایا آپ پڑھیں گے تو ایسی ایسی گندی گندی باتیں جو دین کے نام پر بیان کرتے ہوئے ہمیں شرم آئے گی ان کی کتابوں میں درج ہے میں صرف ایک اشارہ کروں ابھی ایک جگہ پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کوری کائنات میں ہر جگہ جو خوبصورتی جلوے اچھائیاں ہیں سب اللہ کا ہی جلوہ ہے مرد مرتا ہو ہے مظہر ہے لہٰذا اگر کوئی عورتوں کے حسن کو اس نیت سے دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا حسن ہے اس کی دیوی خوبصورتی ہے تو اس میں عجر و ثواب ہے تو آپ عشق و محبت اس معنی میں عورتوں کے حسنوں کو تار کر اس میں اللہ تعالی کی کاری گری کو جو ہے سراہیں تلاشیں یہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہے کوئی ایک چیز میں نے کہا ایک جملہ میں نے ایک مثال دے رہا ہوں دین کا کوئی ایک حکم اور عقیدے کی کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جس کو انہوں نے پلٹ نہ دیا ہو ابن عربی اور اس کے معافقین یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن پورا کا پورا شرک سکھاتا ہے توحید ہماری طالبات میں بتائیے جس کتاب کو اللہ کا کلام جس کو نازل کر کے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے لئے گمراہی ہے اور اس سے یہ ان کا یہ کہنا بہت اہم نہیں ہے تو گمراہی ہے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا ظلم اس سے بڑا فریب دھوکہ اور حیرت انگیز بات شاید دوسری نہ ہو مسلمانوں کے اندر کہ ایسے لوگ جو کھلا کھلا دین کی بنیادوں پر ڈھاکہ ڈال رہے ہیں وہ ہمارے گرد و پیش میں پورے عالم اسلام میں وہ شریف نیک اچھے بنے ہوئے ہیں میں نے جمعہ کے خود میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے کہا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل شیعتین کے دل ہیں انسانوں کے جسم میں ایک روایت میں ہے کہ وہ ظاہر میں تو انسان ہیں لیکن ان کے دل جو ہے وہ بھیڑیوں کے ہیں یہ تسکیہ اور تقوی تورو اس کا حکم دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ علم حاصل مت کرو قال رسول اللہ قال اللہ یہ خرچ کے نکال دو یہاں قال نہیں ہمارے یہاں حال ہے محدثین اور حدیث کے پڑھانے والے حکم نبوی اور قال نبوی کے محافظ ہیں اور ہمارے جو مشایخ پیر صاحب سلسلے والے ہیں یہ حال نبوی کے محافظ ہیں اور میں نے کچھ ایسے اقوال پیش کی کہ جو مرید ہے سچا مرید جنایت کی طرف شیخ جنایت کی طرف منقول یہ بہت بڑے جو صوفی گزرے ہیں کہ سچے مرید کو علماء کی اور علماء کی ضرورت نہیں بتائیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے حالات ہی معلوم نہیں رہوں گے تو آپ کی سنتوں پر عمل کیسے ہوگا حال نبوی آئے گا کہاں قال نبوی کے بغیر کتنا بڑا دھوکہ ہے میکن محدثین علم حدیث اس قرآن و حدیث سے لوگوں کو دور کرنے کا دریہ ہے کہاں سے یہ بات چھڑ گئی میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اسی میں ایسے واقعات آج ہمارے یہاں ان صوفیوں سے چھن کر ہمارے یہاں جو فضائلِ عمال اور یہ سب چیزیں بتاتے ہیں ایسے الٹے سیدھے واقعات بزرگوں کی تعظیم اور عظمت بتانے والی کوششیں مسلسل مسلسل جاری ہے دین کے دعوت اور دین کی تبلیغ و تربیت کے نام پر ایسی بقواس پیش کی جاتی ہے بغیر سند کی اور بغیر حوالے کی جو منگھڑت ہے جھوٹی ہے اور اس سے بڑھ کر اگر کوئی جھوٹی کہانی کس سے بھی عبرت والا ہو تو چلو گوارہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دین کے نام پر ہوتی ہے باتیں اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ضرب لگانے والی ہوتی ہیں اب جب ایک آدمی کو واقعات کے تناظر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سنان بزرگ کا آپ نے سلسلہ پکڑ لیا احمد تیجانی کے بارے میں تیجانی سلسلے کے لوگوں کا دعویٰ ہے چشتی قادری نقشبندی جو سلسلے کے ماننے والے وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں ان کی کتابوں میں ایسے ایسے دعویٰ درج ہیں کہ اگر آپ نے اس سلسلے کو جوائن کر لیا جڑ گئے تو قیامت کے دن آپ کے بکشش کی گیارنٹی ہے ابھی میں نے کتاب میں ذکر کیا کہ احمد تیجانی صاحب کو کی عزت اور خدمت کرنے والا ان کو کھانا کھلانے والا گیارنٹی ہے جنت کا اس کا راستہ ایسے ہر سلسلے کے یہاں ملے گا کہ نہیں اللہ تعالی کہا تو وہ جو سلسلے کے پیر صاحب ہیں وہ اللہ سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ لڑائی کر لیں گے جھگڑا کر لیں گے فرشتوں کے اور ان کے ان کے کیسے معاملات ہیں خیر شیخ عبدالقاضر جیلانی اپنے ماننے والا ایک شخص جو ہے مجلس میں پڑھا جاتا ہے قبر میں جا کے اس سے منکر نقیر نے سوال کیا تو جو ہے عبدالقاضر جیلانی صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے میں نے پچھلی مرتبہ ایک واقعہ بتایا تھا نا انہوں نے دعوا کہے کہ تم نے اعتراض کیوں کیا تھا اللہ پہلے میرا جواب دو پھر تمہارا جواب ملے گا ایک دوسرا واقعہ بتاتے ہیں کہ یہ شیخ عبدالقاضر جیلانی کے ایک مرید نے کہا ان سے پوچھا من ربک تو کہا عبدالقاضر جیلانی مادینو کا عبدالقاضر جیلانی ماذا تقول فی حاضر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے سوال کے جواب میں بھی اس نے کہا عبدالقاضر جیلانی یہ تو غلط جواب دے رہا ہے اس کو سزا دو شیخ عبدالقاضر جیلانی پہنچ گئے یہ کیا نام ہے جو گیارہ شریف کی مجلس ہے نا میں نے سنا ہے کہ اس میں اس قسم کے واقعات پڑھ کر سنا جاتے ہیں پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ عالم برزخ کے ان واقعات کا راوی کہون ہے لیکن ان کے ہاں بڑا شارٹ کٹ ہے اس کا بہت اچھا علاج نکالا ہے عام طور سے یہ خواب سنت کی ضرورت ہی نہیں اور یہ خواب اس خواب کو اور ان کے اعتبار کو صحیح بنانے کے لیے بھی بہت سے واقعات بنائے گئے میں جیس کتاب کا ایک درس دے رہا ہوں پیغام قرآن میں خصائص مصطفیٰ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو اور جفا کرنے والوں کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جو شریعت نہیں ہے شریعت کے نام پر تو جفا کرنے والوں کے زمن میں یہ بھی ذکر کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیز کرتے ہیں بداہر عزت بداہر کہ آپ سے فلاں بزرگ نے جا کے سلام کیا تو قبر سے ہاتھ نکال کے مصافہ کیا احمد تجانی کے بارے میں اور احناف امام حنیفہ کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں وہ کتابوں میں ہیں یہ زبانوں میں ہیں اور اور پھر اس کے علاوہ اتنا ہی نہیں آپ قبر سے نکل کے مختلف مجلسوں میں مجلس ملاد میں اور فلاں اور فلاں مقام پہ شریک ہوتے ہیں پھر اتنا ہی نہیں ان کے بزرگوں کے بارے میں انہوں نے الگ الگ دعویٰ کیے کہ ہمارے فلاں فلاں شیخ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ایسی ایسی تعلیمات دی فلاں ورد بتایا فلاں درود بتایا فلاں دعا بتائی جو بات اپنی حیاتِ طیبہ میں تبلیغِ رسالت کے فریضہ انجام دیتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبقر صدیق عمر فاروق عثمانِ گنی حضرتِ علی اہلِ بیعت اور تمام صحابہ کو نہیں بتائی وہ وفات کے بعد پانچ سو سال بعد چھ سو سال بعد تین سو سال بعد ان سازشی ٹولے کے اسلام کے خلاف سازش کرنے والے ٹولے کے سربراہوں کو بیان کر رہے ہیں میری باتوں کا اعادہ ہو اگر کچھ لوگ درست سنتے ہو تو یہ بات میں نے ابھی کئی جگہ بیان کی یہ احمد تجانی کے دو تین دعائیں بڑی مشہور ہیں اس میں ایک درود ہے صلات الفاتح لما اغلق جو بند ہے اس کو کھول دینے والا درود یہ نام ہی ہے اس کا اس کی فضیلت میں نے بھی جمعہ میں بھی بیان کی تو جو لوگ یہ درود سن رہے ہیں شاید ان کو احساس ہو کہ میں دھورا رہا ہوں بار بار لیکن اس کے بے گر مجھے چارہ بھی نظر نہیں آتا اور ہمارے ان درود سے جھوڑی ہوئی بات ہے دین کے مقابلے میں دین نیا دین بنایا گیا تو اس کی فضیلت بتاتے ہوئے کہ جبریل علیہ السلام نے آکر رسول کو بتایا اچھا ایک بات اور بھی یہ دہان رہے آپ طلبہ ہیں تو اس اعتبار سے کہ یہ جو اللہ کے رسول نے خواب میں آیا اور بیداری کی حالت میں خواب نہیں ان بزرگوں سے آکر بیداری میں ملے یہ بھی ایسی چیز جو شریعت کے خلاف ہے اور اس میں خود کافی اعتراضات کی گنجائش میں ابھی اس کا موقع نہیں ہے ہمارا درس روخ رہا ہے تو انہوں نے یہ جب بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر ان کو براہ راز دیا تو یہ تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لئے کہ نبی کے پاس آئے اب نبی آکر ڈائریک دے رہے ہیں احمد تیجانی کو نقش بندی چشتی قادری نقش بندی کے جو بزرگوں کو تو اب سند کی ضرورت کہاں رہے گئی جن بزرگوں کی یہ شان بتا دی گئی تو اب ان کو کھودنا کیسے اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے تو اس پر اعتراض کوئی کیسے کر سکتا ہے کوئی اعتراض کرے گا تو اس کو گالیاں دیں گے وہ بزرگوں کا جہاں گستاخ کہلائے گا الزام کی ضد میں آ جائے گا لہٰذا کسی کو جورت نہ ہو اور کوئی کرتا بھی نہیں ہے ایسا جال بچھایا ان اہلِ تصوف نے کہ آپ دیکھیں ہندوستان پاکستان میں اس کا اتنا 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 گہرہ اثر ہے کہ بعض ہمارے اسادزہ کہتے تھے کہ آپ غور کیجئے بڑی بڑی شخصیات یہاں پیدا ہو کے مر گئی اگر وہ تصوف سے نہیں جڑا ہے تو اس کو شہرت مقبولیت عوامی سطح پر نہیں ملی ہے زندگی نہیں ملی ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو صوفیت سے جڑا ہندوستان پاکستان میں انہی کو بڑا علم سمجھا جاتا ہے جو نہیں جڑا ہے وہ شمار بھی نہیں ہوتا اور ان بزرگوں کے کاروبار سے دین کے کاروبار سے لوگوں کے دل میں عقیدت بڑی آسانی سے بن جاتی ہے جو اہلِ علم ہیں ان کی ناقدری ہوتی ہے فی الحال اس کی مثالوں کا موقع نہیں ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں بھی بنائے گئے کہ ارے وہ تو ایسے ہیں اپنے مریدوں کے لئے اللہ سے لڑ لیں گے اپنے مریدوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت شفاش کر لیں گے اور کچھ لوگوں نے پہلے ہی سے کہہ دیا جب شیخ عبدالقادر جلانی کا میں نے بتایا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے جواب دو تو کہا میرے سلسلے کے میرے ماننے والے جتنے ہیں ان کی جو ہے تو بخشش کرنے کا وہ کر وعدہ کرتو اللہ تعالی نے کہا فرشتوں سے کہا ٹھیک ہے یہ دے دو وعدہ شیخ عبدالقادر جلانی کو اور اپنی جان چھڑاؤ نا تم نے کیوں اعتراض کیا تھا اللہ پہ کہ تُو ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرے پیچھلے درسمان نے ذکر کیا تھا نا تو اب سوچئے تھوڑی دیر کے لئے کہ قادری سلسلے کے لوگ قادریہ شیخ عبدالقادر جلانی کے سلسلے کے کی طرف منصوب کا نام دیتے ہیں کہ بانی وہ ہیں سلسلہ قادریہ کے تو اب انہوں نے اپنے مریدین کے جو ہے بکشش کروا لی ہے تو یہاں تو قیامت کے دن صفات کی بات نہیں یہاں پیشگی ایڈوانس میں کروا لی ایڈوانس بوکنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کے دن کریں گے یہ تو پہلے ہی سے کر چکے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِ رَاجِهُ یہ ہسنے کے نہیں رونے کا مقام ہے کہ دین کی جن تعلیمات کو انبیاء کرام علیہ السلام لائے جس کو انبیاء کرام نے اتنے احتمام سے قومت تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اس تعلیم کی حفاظت کی اور اس کا بنیادی خلاصہ بتایا کہ یہ توہید ہے اسی توہید کو نبوت کو اور بنیادی اس سے متعلقہ بنیادی عقائد کو ضرب لگا کر زیادہ حیرت انگیز اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کے نام پر دین کو تباہ کر دیا اور یہ جو میں کچھ بیان کر رہا ہوں اس میں یہ جو صفاعت وسیلے کا راستہ کھولا جاتا ہے شرک کے لیے تو اس میں گزرگوں کی عظمت بیان کی جاتی ہے یہ ہمارا اگلا سبق بنے گا یہاں ایک سوال تھا جہاں سے مجھے شروعات کرنا چاہیے تھی کافی وقت چلا گیا استمہیدی گفتگو میں کہ شفاعت جو ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کہا کہ یہ صفاعت ہوگی ہم نے اس سے پہلے پڑا کہ شفاعت بالعزن ہوگی اللہ کی اجازت سے شفاعت قیامت کے دن یا اللہ کے جناب میں ہو سکتی ہے دنیا کی طرح جو صفاعتیں ہوتی ہیں اللہ کے پاس نہیں ہوگی کہ جس کو من آیا وہ کسی کے پاس جا کے صفاعت کرنے لگا کبھی دباؤ کبھی محبت اور کچھ اور اسباب کی بنیاد پر سامنے والا انسان اس صفاعت کو قبول کرنے پر مجبور ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسی کسی سفارش کی کوئی گنجائش کوئی ضرورت کوئی وجہ ہے ہی نہیں اگر کوئی اس طرح کی سفارش اللہ کے پاس مانتا ہے تو وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس نے پہچانا نہیں ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی اللہ رب العزت کوئی چیز ایسی ہے جو کائنات کی معلوم نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پر کسی کا دباؤ ہے نہ اللہ تعالیٰ کسی کی محبت میں لاد پیار میں مجبور ہو کر کسی کی بات پر بات کو ماننے پر مجبور ہو جیسے دنیا میں انسان انسان سے ہوتا ہے ایسا وہاں یہ وجہ بھی نہیں ہے تو شفاعت کی دنیاوی وجہ کوئی بھی اللہ کے پاس نہیں ہے بچتی ایک شفاعت ہے اور وہ ہے شفاعت بالعزن اور آپ نے اپنی کتاب میں پڑھا کہ یہ اللہ کی شان ہے جس طریقے سے روزی اللہ ہم کو دے رہا ہے ہم اسی سے روزی مانگیں اسی طرح شفاعت بھی اللہ کے اختیار میں ہیں اگر شفاعت مانگنی ہے تو ہم اللہ سے مانگیں ہم ہم کو شفاعت شائیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کریں کسی بزرگ سے خطاب کریں فلاں اور فلاں سے دعا مانگیں کہ آپ قیامت کے دن میرے سفارشی بن جاؤ تو میرے آپ کے کسی کے کہنے سے کہ فلاں آپ بن جاؤ کوئی سفارشی نہیں بن پائے گا اللہ تعالی جی سے اجازت دے گا وہ بنے گا اب کنہیں اجازت دے گا پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ ثابت شدہ شفاعتیں چھے ہیں ان میں کچھ لوگوں نے ان کے زمن میں ایک دو کا اور اضافہ کیا سات یا آٹھ اس میں سے چار شفاعتیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں جس میں سر فرش شفاعتیں کبرا ہے کوئی نبی بھی آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کوئی نبی یہ سفارش نہیں کرے گا حساب و کتاب لینے والی یہ تفصیل گزر چکی ایک سوال زمنان آیا تھا کہ اللہ کے وہ بندے ہمارے یہاں خاص طور سے ہندوستان پاکستان میں یہ بڑا مشہور ہے اور بعض امیر گھرانوں میں تو یہ چلن ہے ہمارے مالے گاؤں میں میں نے دیکھا کہ سیٹھ اور امیر گھرانے میں گھر کے کسی ایک بچے کو حافظ بنا لیتے ہیں سوال کیا تھا ساتھ بھائی نے اسے کو یاد دلایا ابھی کہ حافظ بنا لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ایک بچے کو ہم نے حافظ بنا لیا ہے اب بہت پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اس کو بعد میں جو ہے دکان مکان ڈالوا دی دو چار سال اس نے رمضان المبارک میں ترہاوی پڑھائی پڑھائی نہیں پڑھائی کوئی بات نہیں حافظ تو ہو گیا اب جو ہے وہ اس کے لیے ہم نے وہ کر دیا یہ گویا اپنے خاندان کے دس افراد کو بلا حساب کتاب جنت میں لے جائے گا سفارش کرے گا تو اس قسم کی باتیں ہمارے ہاں الگ الگ انداز میں مشہور ہیں کہ ایک حافظ بنا دیئے دس لوگوں کے لیے جنت ریزرف اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا ہے بخاری کی ایک روایت کے الفاظ ہے اللہ انہ سلعت اللہ غالیہ سنو اللہ کا سامان مہنگا ہے اللہ انہ سلعت اللہ الجنہ اللہ کا سامان وہ کیا ہے وہ الجنہ جنت ہے تو یہ تو جو حافظ بنا کے جنت بک کرنے والی بات ہے بڑا شارٹکٹ ارسہستہ ہو گیا نا ماملہ ایسی روایتیں ثابت نہیں ہیں کچھ دس بولتے ہیں کچھ چالیس کو بولتے ہیں ایسا ایسا آدمی ہوگا تو اپنے گھر کے چالیس لوگوں کو جنت میں لے جائے گا میں نے تو کہیں یہ بھی نہیں پڑا کہ صحابہ کرام کے یہاں اس طرح کے خیالات ہوں کہ چونکہ میں صحابی کا بیٹا ہوں میں صحابی کی بیوی ہوں میں صحابی کا فلاں رشتے دار ہوں تو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ کی صحبت یا آفتہ لوگوں کا درجہ امت میں اس درجے کو کوئی عالم کوئی پالی کوئی کوئی ولی کوئی پیر نہیں پہنچ پائے گا وہ اولیاء کے سردار ہیں تو کسی صحابی کے رشتے دار نے یہ تصور کیا ہو کہ میں صحابی کا رشتے دار ہوں بیٹا ہوں فلاں ہوں ڈھمہ ہوں میں بچ جاؤں گا یہ نظر نہیں آتا ہاں اس کے خلاف قرآن میں نظر آتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے رشتے دار اگر شرک پہ مر گئے تو آپ دیکھئے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں دنیا میں انہوں نے دعا کی اللہ نے ڈانٹ دیا قرآن میں موجود ہے اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح صاحب عظم پیغمبر سے کہا کہ جاہلین میں سے نہ بنو میں تم کو اس بات کی نصیحت کر رہا ہوں فوراں معافی مانگی ہے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کر سکے اللہ نے ڈانٹا کیوں اس لئے کہ انہوں لئیس من اہلک اللہ نے کہا کہ وہ تمہارے گھر کا آدمی نہیں ہے اہل میں سے نہیں انہوں عمال غیر صالح وہ برے عمل والا ہے شرک والا ہے تو جو دنیا میں ہیں ان کے لئے سفارش یا دعا نہیں کر سکتے قیامت کے دن اجازت مل جائے گی یا پاور مل جائے گی اللہ سے لڑا لیں گے صرف مطالبہ کیا اللہ نے ڈانٹا معافی مانگی تو کون اتنی جولت والا ہے پیغمبر سے زیادہ درجے والا کوئی ہے اس لئے ان لوگوں نے یہ بھی عقیدہ بنایا جیسے فلاسفہ نے یہ کہا اس سے متاثر ہو کہ ابو نصر فارابی ابو علی سینہ وغیرہ کہتے ہیں کہ فلاسفہ کا درجہ انبیاء سے اچھا ایسی صوفیوں کے یہاں ابن عربی وغیرہ کہتے ہیں کہ ولی کا درجہ نبی سے زیادہ یہ قرآن حدیث اجماعی امت کے خلاف ہے کفر ہے اللہ میں نے تیمیہ نے اس پر تفصیل سے لکھا ایسا کہنے والا زندیق ہے ملہد ہے اسلام سے باہر ہے لیکن یہ صوفیوں کے یہاں رائج ہیں کہ ان کا درجہ انبیاء سے بڑھا ہے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب سگے چچا تھے خاندان والا کچھ معاملہ چلا چلے گا قیامت تک اعلان تبوت یدہ ابی لہب اللہ اور رسول کی دشمنی کا یہ نتیجہ شرک اور کفر کا یہ نتیجہ عبرت کا سامان بنا دیا اللہ نے ابو لہب کو قیامت تک تلاوت کی جائے گی اس کی مضمت اور اس کی وعید والی یہ صورت چھوٹی سی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے چچا کو بچا پائیں گے ابو لہب کو سگے چچا ہے نا کیوں نہیں بچا پائیں گے ایمان نہیں تھا معلوم ہوا یہ کسی کے بچنے کی بنیادی شرط کیا ہے کسی کے سفارش نہیں ایمان ہے عقیدہ صحیحہ ہے اور یہی بات ان ابواب میں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو لوگ توہید والے ہیں ہم نے یہ پڑھا کہ انہی کے لیے یہ اجازت ملے گی اب آپ ایک نہیں پورا گھر آپ کا حافظ ہو جائے لیکن اگر شرک ہے تو دوسروں کی سفارش کے اگر حافظ ہیں آپ اور آپ مشرک ہیں شرک کر کے آپ شرک اکبر سے توبہ کیے بغیر مرے ہیں تو کبھی جان نم سے نہیں نکلیں گے یہ سبق لوگ نہیں پڑھتے بنایا ہوا دین لوگوں نے خوب اچھی طریقے سے سمجھایا ہے فروغ دیا ہے اس کی بہت محنت کی ضرورت ہے خیر نیک لوگوں کو بعض مقامات پر سفارش کی اجازت ملے گی اپنے رشتے داروں کے لیے جیسے اس کے جہاں جہاں ثبوت ہیں قرآن و حدیث میں اب یہ اجمالی طور سے بیان کیا جاتا ہے لیکن اب تفصیل میں جائیں تو ایسی کچھ روایتیں ہمیں ملتی ہیں کچھ قرآن کے بیانات ملتے ہیں ہاں جیسے مثال کے طور پر وہ بچے جو بچمن میں انتقال کر گئے ان کے والدین نے صبر کیا وہ اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے سورہ بقرہ سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے لیے عمل کرنے والوں کے لیے سفارش کریں گے روزے سفارش کریں گے قرآن سفارش کرے گا اپنے ماننے والے پڑھنے والے عمل کرنے والوں پر ایسے ہی کچھ نیک بندوں کو اپنے رشتہ داروں سے متعلق سفارش کرنے کی اجازت ملے گی جو جنت میں ہیں ان کو رفع درجات کے لیے ہاں کچھ کچھ لوگوں کے وہاں معافی تلافی کے لیے لیکن ان تمام چیزوں کے لیے جہاں مقصوص مقام پر جیسا کہ ایک آدمی نے صرف یہ عمل کر لیا صرف حفظ کر لیا فلا موقع پر دو رکعت نماز پڑھ لی تو اس کو یہ مل جائے گا سفارش کا حق مل جائے گا ایسی کوئی روایت میرے علم کے مطابق ثابت نہیں ہے کچھ اوساف جیسے میں نے کچھ ایک دو چیز کا ذکر کیا اس طرح کی روایتیں ثابت ہیں کچھ عامال کے بارے میں ہیں جیسے میں نے رمضان اور قرآن کی بات کہی اس کے علاوہ کچھ اشخاص کے جیسے میں نے بچوں کا والی روایت کا تذکرہ کیا حافظ وغیرہ کے اور اس قسم کے کچھ لوگوں کا کہ فنا عمل کر لیا تو اس کو مطلب وہ بزرگی حاصل کر لی تو اس کو اجازت مل جائے گی اس طرح کی روایتیں میرے علم میں نہیں ہیں اور میں جانتا ہوں کہ وہ حافظ والی جو روایت بیان کی آتی ہے وہ صحیح نہیں ہے ثابت نہیں ہے تو یہ شفاتیں جو مصبت ہیں ان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کیا گیا ان سب سے بڑھ کر اس سلسلے میں یہ جانکاری رکھنا چاہیے کہ جو شفاتیں قرآن نے ثابت مانی ہیں وہ مشرقین کی اس تراشدہ عقیدے سے ہٹ کر ہے جو انہوں نے اپنے طور سے تذور کر لیا تھا کہ یہ ہمارے حق میں جو ہے قیامت کے دن سفارش کریں گے اپنے طور سے جن کو متعین کر کے سمجھا کہ یہ دنیا کی طرح بچا لیں گے یہ سفارش قرآن نے اس کی نفی کی ہے تو جو سفارش یا شفات یا واسطہ مشرقین مانتے تھے اس کو قرآن نے رد کیا وہی اگر مسلمان بھی مانتے ہیں تو وہ مردود ہی ہے ہمارے یہاں یہ ثابت شدہ شفات کے ہٹ سے ہٹ کے جو پیغمبروں اولیاء صالحین کو اس طرح سفارش کرنے والا مانتے ہیں کہ یہ پکاریں گے وہ سفارشی بن جائیں گے وہ سلسلے کا دامن تھام لیں گے سلسلے سے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو وہ ان کا جو مشایخ ہیں بانی سلسلہ ہیں وہ قیامت کے دن بچا لیں گے دنیا کی مصیبتوں میں ان کو ان کی مدد کر دیں گے سفارشی بن جائیں گے یہ مشرقین کے عقیدے کے ہو بہو معافق ہے یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہے واضح بات طویل ہو گئی اور اس میں کسی حد تک پچھلے درس کا تھوڑا سا عیادہ ہوا اب ہم نے شفات کا جو باب پڑھا اس کے فوراں بعد یہ جو باب ذکر کر رہے ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو خطاب کر کے جس آیت کا تذکرہ انوانے باپ کے طور پر یا ترجمت الباپ کے طور پر شیخ محمد بن عبدالوحب نے کہا باب و قول اللہ تعالی باب اللہ تعالی کا یہ فرمان انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا سور قصص کی آیت ہے تو اس میں جیسے ہم نے پچھلے باب میں یہ پڑھا آپ کہہ دیں کہ شفاعت پوری کی پوری اللہ کے اختیار میں ہے اللہ اس کا مالک ہے ظاہر سی بات ہے جو مالک ہے وہی دے سکتا ہے نا توحید کے باب میں یہ بات میں بار بار بیان کرتا ہوں جو قرآن نے بار بار بیان کی ہے ایک عام سے عام جاہل سے جاہل آدمی کو آپ آسانی سے سمجھائیں کہ بھئی یہ جو میری چیز ہے قلب میرا ہے آپ کسی اور سے مانگیں گے یہ میری ملکیت ہے آپ جانتے ہیں تو یہاں موجود کسی شخص سے کوئی بولے گا کہ سعید بھائی وہ جو ملانا کے پاس قلب ہے وہ مجھے دے دیجی کیا جواب دیں گے وہ جو میرا ہے ہی نہیں میں کیسے دے سکتا ہوں سیمپل لوجک کوئی اس میں علمیت کی گہرائی کی بصیرت کی ضرورت ہے اللہ نے بار بار یہ سیمپل لوجک بیان کی قرآن اور پوریت کائنات میں کہ آسمان اور زمین میں کوئی ایک ذرے کا بھی اللہ کے علاوہ مالک نہیں ہے جب وہ مالک ہی نہیں ہے تو دے سکتے ہیں ہے نا پین میرا ہے آپ دوسرے سے نہیں مانگتے لیکن کتنی بڑی دنیا بے وقوف ہے قرآن پر ایمان رکھنے والے وہ طبقہ جو قرآن کو مانتا ہے اس کے بہوجود بزرگان دین کے سامنے دامن پھیلاتا ہے کوئی اولاد مانگنے کوئی بیماری سے شفہ مانگنے کوئی اپنے قرض کی ادائیگی کا سوال کرنے مزارات مشاہد اور بزرگوں کے در اور بارگاہ پر پہنچ رہا ہے درگاہ اور بارگاہ وہاں پہنچتا ہے تو بتائیے ہے نا بے وقوفی ابھی میں نے کہا کہ یہ میری ہے قلم میرا ہے دوسرے سے نہیں مانگیں تو کئی شہروں پر مسکرہ ہٹائی کیونکہ یہ بے وقوفانہ بات ہوئی لیکن یہ بے وقوفانہ حرکت عقیدے کے طور پر پوری دنیا میں بہت لوگ کر رہے ہیں کہ ان سے مانگ رہے ہیں جن کا کچھ ہی ہی نہیں کائنات میں ایک ذرے کے مالک نہیں نفع نقصان کے مالک نہیں روزی نہیں دے سکتے اپنے آپ کے لئے نہیں حاصل کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے یہ دنیا عقیدے کی بنیادی باتوں میں سے ہے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں ہر نماز کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ جو تو دینے والا ہے کوئی روک نہیں سکتا تو جو روک دے کوئی دے نہیں سکتا جس طریقے سے یہ انہوں نے اہل علم نے بیان کیا کہ شیخ محمد عدل وحاب نے پیشلہ باب جو شفاعت کا ذکر کیا اس میں یہ بتایا کہ شفاعت کا اختیار اللہ کے پاس ہے لہٰذا ہم بندوں میں سے مخلوق میں سے اولیاء میں سے کسی سے نہیں مانگ سکتے اللہ ہی سے مانگ سکتے ہیں وہی اجازت دے گا ایسے ہی یہ بتا رہے ہیں کہ اسی طریقے سے توفیق ہدایت توفیق ہے توفیق کی ہدایت توفیق دینے کی ہدایت یہ بھی اللہ کے پاور اور اختیار میں ہیں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نہ دے توفیق تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے سکتے یہ اس بات میں بہت کلیرلی نظر آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ان سوالوں کو اور ہمارے اردگرد میں کچھ لوگ جو رسول اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مرید کو جو چاہے نواز دے جو چاہے دے دے وہ عقیدہ لائیہ اور اس باب کو پھر پڑھئے شفاعت کے باب یہاں بعض علماء نے یہ بات کہی کہ جس طرح پچھلے باب نے ہم نے یہ پڑھا شکم عبدالعہ نے نصوص کے ذریعے سے یہ بتایا کہ شفاعت اللہ کا حق ہے لہٰذا صرف اسی سے طلب کی جائے گی کسی انسان سے بشر سے پیروری سے نہیں ایسے ہی اس باب میں یہ بتایا کہ توفیق دینے کی ہم مسلمان بن جائیں ہم شرک سے بچ جائیں ہم نیک انسان بچ جائیں ایسی توفیق دینا یہ بھی صرف اللہ کے اختیار میں ہے انسان کے بشر کے کسی پیرولی کے اختیار میں نہیں ہے سمجھ رہے بات دونوں کی مناسبت ہاں یہاں اسی کو تھوڑا سا واضح کر کے میں نے کہا کہ وہ جو ہمارے یہاں بریلوی حضرات کہتے ہیں قبوری لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختارے کل تھے ہاں اس کے رد کی اس سے پیاری دلیل کیا ہو سکتی ہے جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور جس کو باپ کا عنوان بنایا محمد عبدالوحاب نے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے آپ جس سے محبت کریں انہ کا لا تہدی آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہاں کوئی اہرے گئرے نتھو خیرہ یا کسی عام یا کسی مخلوق کا کلام نہیں رب العالمین پروردگار کا کلام وہ فرما رہا ہے اپنے نبی سید المرسلین کو خطاب کر کے آج ہم بریلویوں میں یہ بات کہنے جائیں بزرگوں کی سفاری شفاعت اور اس مادے کا رد کریں تو کہتے دیکھو بزرگوں کی شان میں گستاخی کر رہا ہے یہ قرآن کا فرمان ہے اور کس سے سید المرسلین جس کے بارے میں اہلِ بیدد بھی ہم سے کھل کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برطر کوئی ہے کتابیں بھری پڑی ہے ایسے سامنے کہیں گے کہ ہاں ہاں برابر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہے لیکن دوسری طرف کہیں گے کہ رسولوں سے اچھا درجہ اولیاء انبیاء انبیاء اولیاء کا ہے ابنِ عربی کی بنائے بھی اسطلاح اور الگ الگ لوگ الگ الگ نام دیتے ہیں تو نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے اب آپ سے جب کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اختیار نہیں ہے تو کسی اور کا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اختیار اللہ نے نہیں دیا پاور صفت خوبی نہیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم درجہ والے کو وہ ملے مل سکتا ہے اس کا بدرجہ اولیاء رد ہو گیا نا کہ جب آپ ایسا نہیں کر سکتے تو دوسرا جو آپ سے کم درجہ کا ہے وہ دے سکتا ہے کیا ہاں ان کا لا تحدی من احبابتا آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پریشان کر محبوب رکھیں ولیکن اللہ یہ حدی مئی شا لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ جو ہم باپ پڑھنے جا رہے ہیں میں نے پھر سے پچھلے اس کو اور اگلے ایک دو درسے سے ملا کر اگر سمجھیں میرا ایسا سمجھ ہے کہ ہم اگر مسلمانوں میں جو مشرقین پائے جاتے ہیں ان کو اگر ہم نے یہ سمجھا لیا اور ان کے دل و دماغ میں یہ اتر گئی یہ باتیں تو وہ مانے اے نہ مانے یہ اللہ کی توفیق پر ہے لیکن یہ تو تیہ ہے کہ جن شبہات کی بنیاد پر وہ شرک میں گریفتار ہیں وہ شبہات ضرور صاف ہو جائیں گے وہ فسلن سے نکل جائیں گے جہاں ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے اور وہ توہید سے نکل کے شرکے کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ اس سے بچ جائیں گے میں یہ جو بار بار دھورا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ آپ اس کی اہمیت سمجھ کے اس کے مضامین کو اپنے دل و دماغ میں رچائے بسائیں اس باپ کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے عظمت والی شخصیت ہیں سب سے اونچا مقام رب العالمین نے اگر کوئی اس کے خلاف کہتا ہے مخلوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جیسے کہ صوفیوں کا قول میں نے اشارہ کیا کہ نبی سے زیادہ اونتہ درجہ فلاسفہ کو اہل فلسفہ مانتے ہیں اور صوفیہ اولیاء کو مانتے ہیں اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو وہ کافر ہے کیونکہ وہ قرآن حدیث کی بہت ساری باتوں کو رد کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صلات الفاتح لیماغل قوالی بات تو دوری رہ گئی تھی نا میں خالی اشارہ کر دوں آپ دیکھیں کہ کتنی فضیلت بتائے گی قرآن سے حدیث سے نبی سے دور کرنے والی ان کو یہ تحفہ دیا گیا تو اس کی فضیلت یہ بتائے گئی کہ اگر دنیا میں ایک لاکھ امتیں ہوں ہر امت کے ایک لاکھ قبیلے ہوں ہر قبیلے میں ایک لاکھ آدمی ہوں ہر آدمی کو ایک لاکھ سال کی عمر ملے اور وہ شخص اپنی عمر کے ہر دن ہر روز دس ایک ہزار مرتبہ اللہ کے رسول پر درود بھیجے درود پڑھے کاؤنٹ کر لیں آپ لاک 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 ملٹیپلائے ہوتا جا رہا ہے ہر روز ایسے دس ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ درود بھیجے تو وہ سارے لوگوں کا عجر و ثواب وہ ایک مرتبہ صلات الفاتح لما اغلق کے برابر نہیں پہنچ سکتا یہ اتنی سی فضیلت نہیں ہے خالے آگے یہ بھی ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے مقابلے میں چھ ہزار ہاں اور بعض انہی کے ہاں روایت ہے کہ چھ چھ گناہ ایک میں ہے کہ چھ ہزار گناہ زیادہ فضیلت ہے کیا بتایا یہ جو خود تراشیدہ بناوٹی made in india دعا made in india اسطلعہ کے طور پر جو بنائی ہے انہوں نے وہ دعا پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے برسوں صدیوں بعد جو بنائی گئی آئی جبریل اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ان کے یہاں ایسا ہے وہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لی تو چھ ہزار مرتبہ قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کیا آپ عام آدمی کو آپ نے سنایا صوفیوں کے ہاں سنی سنائی جا رہی ہے تو جاہل آدمی عام آدمی کیا سن رہا ہے ارے کتنی فضیلت ہے اس کی لیکن اس فضیلت میں کس کی بیزتی ہو رہی ہے پوری شریعت کو تباہ کیا جا رہا ہے قرآن کی اہمیت گھٹائے جا رہی ہے قرآن کی جو عظمت فضیلت اللہ کے کلام کے ہونے کے اعتبار سے حاصل ہے اس کو بالکل رد کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ اللہ کی بھی بیزتی ہے کہ اللہ کے کلام کو جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے دیا وہ حیثیت حاصل نہیں ہے جو احمد تجانی کے ذریعے سے ایک چھوٹی سی ڈھائی تین لائن کی دعا مل رہی ہے صلات الفاتل ما اغلق تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ایک جاہل آدمی جب اس دعا کو اس کی فضیلت کو سنے گا تو قرآن پڑے گا قرآن کی نبی کی عظمت ہوگی یا پیر صاحب کی عظمت ہوگی کہ ایک شارٹ عمل میں انہوں نے جنت کا اتنا شارٹ کٹ بنا دیا کچھ بھی کر لو کیسے بھی چلو زندگی کیسی بھی گزار لو یہ گیارنٹی معلوم ہے کہ جنت ملنی ملنی ہے ایسا شخص تقوی پرہزگاری دینداری کو اختیار کرے گا وہ شریف لوگوں کے بھیس میں درندہ بن جائے گا اور یہ ہوتے ہیں درندے مانے نہ مانے ان کے ہاں تشدد گناہ کے ایسے سیاہ کارنامے ملیں گے جو آپ کو دوسروں کے ہاں نہیں ملیں گے اور دین کے نام پہ ملیں گے دین کے نام پہ ملیں گے زینہ کریں گے اغلام بازی کریں گے کتابوں میں درجہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور اس کے واقعات جو ہے وہ نکل بھی نہیں کر سکتا آپ حضرات کے سامنے ہیں اس کو وہ نیکی کہتے ہیں جائز مانتے ہیں وہ یا شریعت کا کوئی حکم انہوں نے سلامت نہیں چھوڑا یہ ان کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان واقعات کو تناظر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں اتنے عالی مقام پر چلے گئے کہ شریعت کے احکامات ان سے ساقیت ہو گئے یا ان کو ایسی ایسی فضیلت مل گئی وہ اللہ سے لڑ سکتے ہیں نوزباللہ منوا سکتے ہیں اپنی بات کو اللہ کا فیصلہ بدلوا سکتے ہیں یہ اللہ کی بے عزتی توہین کرنے کے بعد یہ دین بنا کر پیش کرتے ہیں اب اگر ان ساری باتوں کو سامنے رکھیں اور یہ قرآن کی ایک آیت پڑھیں کہ اللہ دالا اپنے سب سے محبوب اور مقرب بندے کو کائنات کے سب سے افضل شخصیت کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ جسے محبوب رکھیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ولیکن اللہ یہ اللہ ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہاں اس سے پتا چلا اب غور سے سنیے کہ بنیادی طور سے ہدایت کی دو قسمیں ہیں اور بھی کچھ لوگوں نے قسمیں بیان کی جو رہنمائی کرنے کی بات ہے دو طریقی ہدایت ہے ایک ہدایت کو آپ کتابوں میں پڑھیں گے تفسیر کی کتابوں میں عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو ہاں دہی اراعت الطریق اراعت الطریق ایک ہدایت اسے کہتے ہیں کہ راستہ بتا دینا جیسے ابھی آپ نے کسی نے آکے آپ سے پوچھا کہ فنہ جگہ جانا ہے کلیان جانا ہے کیسے تو آپ نے بتایا کہ یہ فنہ جگہ جائی یا ابھی اتنی دور جانے کے بعد آپ بائیں مول جائیں اس طریقے سے وہ راستہ آپ کو کلیان لے جائے گا تو یہ آپ راستہ بتا رہے ہیں ہے نا لیکن آپ اس کو اس راستے پہ چلا رہے ہیں کیا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں چلیے اس راستے پہ آپ آگے بڑھو چلو ہمارے ساتھ ہم کھینچ کے لے جا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں تو ایسا کر رہے ہیں راستہ بتا دینا نشاندہی کر دینا یہ پیغمبر کرتے تھے آپ اور ہم بھی کرتے ہیں ابھی میں بیان کر رہا ہوں اگر میں قرآن حدیث کی سچی باتیں بیان کر رہا ہوں تو میں بھی راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں ایک طریقے سے اللہ تعالی ہم کو صحیح طریقے سے یہ کام کرنے کی توفیق دے تو راستہ دکھانا یہ بندے کر سکتے ہیں اور اسی ہدایت کی نسبت اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے رسول اور دوسرے رسولوں کی طرف کی جیسے مثال کے طور پر قرآن نے کہا لیکل لقومن حاد ہر قوم کا ہدایت دینے والا ہے ہے حادیہ نہیں یہاں ہدایت دینے والا سے مطلب کیا ہے ہاں جی راستہ بتانا تو پیغمبر راستہ بتاتا ہے قرآن کی آیت کہ آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں یہاں جو رسول سے کہا کہ آپ رہنمائی کرتے ہیں ہدایت دیتے ہیں یہ ہدایت دلالت کیا کہیں گے تعلیم ہے ارشاد ہے اس کو ہدایت ارشاد بھی کہتے ہیں رہنمائی والی نصیحت والی دکھانا ہے اور یہ ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیس طرح سے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کو پیش کی ایسے ہی ابو لہب ابو جہل عمیہ ان لوگوں کو بھی پیش کی وہاں کمی رکھی گیا موسیٰ علیہ السلام نے جیس طرح اپنے ماننے والے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی اس طریقے سے جا کے فیرون اور اس کے درباریوں کے سامنے بھی حق پیش کیا توحید پیش کی تو پیغمبر حق کی دلالت ارشاد رہنمائی راستہ دکھانے سچائی بتانے دلائل پیش کرنے کی حد تک کرتے ہیں توفیق دینا کہ ایک آدمی کافر ہے اس کو اس بات کی توفیق مل جائے کہ وہ ایمان لے آئے یہ پیغمبروں کا کام ہے کیا ان کے اختیار میں ہے ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے اس کی بہت سی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں جو محشیق محمد اللہ حاب نے کہی ہے ہاں یہاں جو حاضر ہیں آپ حضرات میں آپ سے کہوں گا کہ یہ روایت آپ اچھی طریقے سے لفظ بلفظ یاد کر لیں بخاری مسلم کی بہت مشہور حدیث ہے اس میں عقیدے کے کئی ایسے بنیادی مسائل اس حدیث سے آپ ثابت کر سکتے ہیں اپنے مخاطب اور اپنی بات کرنے والے سے جو ہمارے یہاں لوگ اختلافی بنائے بیٹھے ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے وہ فی صحیح ہے صحیح میں ہے یہاں صحیح جو شیخ محمد اللہ حاب نے کہا تو صحیح سے مراد الصحیحین ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیح میں عن ابن المسیب حضرت ابن مسیب یہ کون ہے ابن مسیب سید التابعین کہا جاتا ہے سعید ابن مسیب یہ حضرت سعید ان کے والد ہے مسیب یہ خود صحابی رسول ہے جو روایت کر رہے ہیں اور ان کے والد حزن نام تھا ان کا یعنی حضرت سعید کے دادا وہ بھی صحابی رسول ہے یہ تابعی ہیں اور سید التابعین ان کی تعریف کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا کہ میں نے تابعین میں ان سے بڑھ کر عالم نہیں پایا اور لوگوں نے الگ الگ تعریف کی ہے الگ الگ تابعین کی الگ الگ فضیلتیں لوگوں نے بیان کی ہیں علمی اعتبار سے عمل اور تقوی ورہ کے اعتبار سے ان کا خود تقوی ورہ ہم جانتے ہیں انہی کے بارے میں یہ واقعہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں افسانہ معلوم ہوتا ہے ایسے ملتے نہیں ہیں اب کتاب میں ہیں کہ بادشاہ کے بیٹے کا رشتہ آیا بیٹی کے لیے رد کر دیا ہاں ایک شاگرد کئی دن کلاس میں نہیں آیا حاضر ہوا پوچھا کیوں کہہ حاضر تھے کہا بیوی کا انتقال ہوا تھا گھر میں مسئلہ تھا نہیں آ سکا اچھا بیوی کا انتقال ہو گیا میری بچی سے شادی کرو گے کہا کیسی بات کر رہے ہیں یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہوگی واقعہ پیش کرنا مقصود نہیں سعید بن مسئلہ کا تقویہ اور ان کا دینداری بتا رہا ہوں ان کو اس زمانے میں دین اہم تھا ایسے لڑکے سے شادی کی جس کے پاس کچھ نہیں تھا ولی میں کے لیے بھی اور پھر انہوں نے جا کے پہنچا دیا اور بعد میں وہ کہتا بھی ہے کہ سعید بن مسئلہ کی ساری حدیثیں تعلیم ان کے پاس تھی دوسرے دن جب وہ درس میں جانے لگے تو کہا کہ میرے اببو کے درس میں آ رہا ہے دن نیک صاحب علم خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں زندگی میں ایسی بچی کس کو دے رہے ہیں یہ گریبا کس کا رشتہ ٹالا خالیفہ آج سوچ سکتے ہیں بڑے سے بڑے دیندار گھرانے میں یہ مزاج پایا جا سکتا ہے آج کی تاریخ میں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کتاب میں ملے گا یہ واقعہ زندگی میں کہیں مل جائے تو وہ سو میں سے نہیں کروڑ میں سے ایک ہوگا اگر کہیں ایسا ہوگا تو کروڑوں میں ایک ہوگا خیر اور یہ جو بول رہا ہوں میں یہ کوئی چھوٹی مٹی بات نہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے نزدیک دین اہمتہ ہمارے نزدیک دین کی وہ اہمیت ہے ہی نہیں متقی پریزگار کتنا بھی آپ بتا دے مسجد کا امام ہے رہے امام کی کیا بات کر رہے وہ تھوڑی میری بیٹی کو گھومانے پھرانے لے جائے گا گھر میں ٹی وی نہیں رکھے گا پہلاں کھلائے گا کیا پہلا سوال یہ ہے اور جو کھلائے گا گھومائے گا اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ وہ توہید پہ رکھے گا یا شرک پہ اس کی پروانی ہے مشرق ہے ٹھیک ہے میری بچی جائے گی تو سمجھا لے گی شرابی ہے ہو سکتا ہے شادی کے بعد سدھر جائے یہ سب جواب دے دیں گے امیر کے ہاں اب مولوی کے ہاں سارے جو امکانات ہیں وہ بند ہے ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بیماری کی ایک علامت ہے ہمارے سماج میں صحابہ اور ہمارے درمیان فرق تو یہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ ان کا تقوی اور پرہزگاری میں نے اشارے میں بتائی وہ اپنے والد مسیب سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لما حضرت اباتالی بینی الوفات بہت غور سے کہ جب ابو طالب کہ سامنے وفات حاضر ہوئی کیا مطلب ہوا وفات کا وقت قریب آیا وفات کا وقت قریب آیا اور آگے سیاق و سباق سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جو وفات کا وقت قریب کی بات کہنا ہے بھی ہوش و حواس سلامت ہے آگے روایت میں ہے کہ آپ نے آ کر ان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اور کہا کہ میں اس کے ذریعے سے حجت پیش کروں گا اللہ کے سامنے تو یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرنے لگا تو قرآن کی آیت اور دلیلوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے والے کی توبہ یا ایمان قبول نہیں ہوتا قرآن میں ہے کہ ایک شخص اگر اس کی موت آتی ہے اور اب وہ ایمان لا رہا ہے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا فیرون نے ڈوپتے ڈوپتے کہا تھا کہ آمنتو بلذی آمنت بہی بنو اسرائیل میں اُس ذات پر ایمان لے آیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں جواب کیا دیا گیا الانا وقد عسیتا من قبلو اب ایمان لارہے ہو جبکہ اس سے پہلے تم انکار کر چکے ہو نافرمانی کر چکے ہو تو موت کی علامتوں کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانا قبول نہیں ہوتا قیامت کا حدیثوں میں قرآن میں ہے کہ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تلو ہو جائے گا تو جزا کر اللہ خیر تو اس وقت کوئی اگر کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا تو اس کا جواب جیسے یہاں اس حدیث میں اعتراض کر رہے ہیں کہ وفات کا وقت آیا اور اللہ کے رسول کلمہ پڑھنے کے لئے کہہ رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات کے وقت کا ایمان قبول ہوگا جی نہیں یہاں ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے سیاق و سباق سے کہ ابو طالب باتشیت کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جواب دے رہے ہیں اس کا مطلب موت کا وقت یا موت کی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا توبہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول اللہ کی ایک حدیث میں ہے حسن درجہ کی غالباً مسند احمد میں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان اس کے گلے میں نہ اٹک جائے تو جان گلے میں اٹک جائے مطلب جان کنی کا عالم جس کو ہم سکرات کا عالم کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ لوگ نزہ کا عالم تو اس حالت میں جب بندہ پہنچ جائے تو اب ایمان لانا اب توبہ کرنا اس کے لیے مفید نہیں ہے تو فیرون کی جو قیفیت تھی موت کی علامت یہاں گئی تھی یا نزہ کی علام آ جائے ایسی صورتوں میں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اب قبول نہیں ہوتا اور جب شورج مغرب سے نکلے گا تب بند ہو جائے گا تب قبول نہیں ہوگا ایمان لانا توبہ کرنا تو ابو طالب کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا یہ دعوت دینے جا رہے ہیں تو اگرچہ موت کا وقت قریب آیا تھا لیکن علامات قیامت ظاہر نہیں تھی یہ واضح ہوتا ہے یہ بات جو میں نے کہی ہے اکثر علماء یہی جواب دیتے ہیں اس سوال کا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ابو طالب کے لئے ایک خصوصی معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور اس بنیاد پر جو کیا کہتے ہیں جو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے رفقہ کی شروع میں مدد کی ہر جگہ ساتھ دیا نشب و فراز میں ساتھ ساتھ کھڑے رہے شیب ابی طالب میں جب آپ کو مسلمانوں کا بائیکارٹ کیا گیا تو یہ مشرک ہوتے ہوئے ان کے ساتھ رہے رشتہ داری کی بنیاد پر تو ان کے اس مدد اور تعاون کی بنیاد پر ابو طالب کو کچھ خصوصیات حاصل ہیں ایسا کچھ لوگوں کا کہنا ہے اس مقام پر وہ جو پہلا والا جواب ہے وہی مجھے راجع اور زیادہ صحیح نظر آتا ہے اور عمی طور سے عام طور سے علماء بھی یہی جواب دیتے ہیں اور واضح بھی ہے تو حضرت سعید بن مسیب حضرت مسیب کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کو وفات کا وقت آیا جاہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے وعندہو عبداللہ ابن عمیہ وعبو جہل اب جب آپ اللہ کے رسول اپنے چچا کے پاس پہنچ رہے ہیں تو ان کے پاس عبداللہ بن عمیہ عمیہ بن خلف کا بیٹا راسل کفر جو تھا کفر کا ایک سردار اس کا بیٹا عبداللہ اور عبو جہل جانتے ہیں اس شخص کو اس کے تعارف کی ضرورت نہیں اس کو اسلام سے پہلے لوگ ابو الحکم کہتے تھے برحل ابو جہل یہ دونوں ابو طالب کے پاس موجود ہیں فقالالہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا اب آپ جو کہنے جا رہے ہیں دو سردار قریش ہیں ان کو دیکھ کے آپ شرمائے نہیں دبے نہیں کیا بھی یہ لوگ ہیں ابھی کیا بولنا اس سے پتا چلا کہ اگر موقع محل کا تقاضہ ہے تو دائی کو ان سب چیزوں کا لحاظ کیے بغیر اپنا کام کر لینا چاہیے شرمانا نہیں چاہیے رکنا نہیں چاہیے کہ موقع حد سے گواں دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو موقع پایا اپنا فریضہ انجام کرنے کی بھرپور کوشش کی اس میں ہمارے لئے عبرت ہے تو آپ نے ان سے کہا فقالالہ یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمتا احاج جو لکا بہا عند اللہ بہت اچھی طریقے سے یاد رکھئے یا امی چچا جان اے چچا ہاں ہاں قل کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہیے کہہ لیجیے کہنے کا مطلب کیا ہوا اقرار کرنا ہاں اقرار کرنا قبول کرنا ورنہ فیلم ایکٹنگ کرتے ہوئے کچھ اداکار لوگ اگر مسلمان کا کردار نبھا رہے ہیں اور اس میں آزان دے دیا یا کلمہ پڑھ لیا ہاں فیلم ایکٹر تو ہمارے ہاں لوگ کودنے لگتے دیکھو وہ مسلمان ہو گیا ایکٹنگ کرتے کرتے فلا ہیرو نے فلم میں یا فلا ہیروائن نے فلم میں کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گئی یا ہو گیا ویتابلگ ہاں کوئیسٹین مارک ہے ہو جائیں گے تو پھر ابو طالب کیسے ہو جاتے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب دل سے جانتے تھے مانتے تھے لا الہ الا اللہ دل میں جانتے تھے میرے بھتیجے کی دعوت صحیح ہے سچی ہے یہ اگلے سیاق سے سیاق و سباق سے بھی واضح ہو رہی ہے لیکن اقرار کرنے کے لئے اللہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صرف دل سے مان لینا ایمان کے لئے لا الہ الا اللہ کے ماننے کے لئے کافی نہیں ہے ان لوگوں کا رد ہو گیا مرجعہ ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ دل میں صرف یقین ہے تو کافی ہے زبان سے مانے یا نہ مانے کچھ بھی کر لے دل میں مان لی آپ کچھ بھی کر لے کوئی فرق نہیں حتی جیبریل کا ایمان اور اس کا ایمان برابر انبیاء کا ابو بغر صدیق کا ایمان اور جس کا اقرار ہے یا زبان سے دل سے تصدیق ہے مرجعہ میں دو قسم ہے جو اقرار تصدیق دونوں کو مانتے ہیں کچھ اگر میں سے ایک کو بھی ماننے والے سمجھ میں آرہی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھئے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کوشش ظاہر ہو رہی ہے آپ کوشش کر رہے ہیں کس کے لیے اپنے سگے چچا اس سے آپ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ چچا جو ہے ابو لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر رہے تھے نا زبانی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ معلوم ہوا روافظ شیعہ اور ان کے بعض معافقین کا کہنا یہ ہے کہ ابو طالب مسلمان تھے دلیل کہہ دیتے ہیں کہ باپ جب کوئی پالتا ہے کسی کو تو باپ کا اثر آتا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے ابو طالب نے آپ کی پرولش کی تو وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں ہے کچھ دلیل میں دم لگتی ہے لیکن ایسی ہی بودی دلیلوں پر کچھ لوگوں کے دین ایمان کی بنیادیں معین رہتے ہیں میرے رزدیک یہ سبق بہت بہت اہم ہے اگر ہم نے آج کے دن میں اس درس کو بھی اچھی طرح حضم کر لیا تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ میرا مالگوں سے یہاں نہ اللہ نے قبول کر لیا اللہ برکت دے اخلاص دے قبول کرے یہ جملہ اس طرح ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہیے کلمتن ایسا کلمہ احاج جولہ کا بہا عند اللہ جس کے ذریعے سے آپ کے لیے میں اللہ کے پاس حجت پیش کروں گا لڑائی کروں گا نہیں حجت پیش کروں گا پتہ یہ چلا اس سے جو موٹی بات ٹائم نہیں ہے ہم اثر بات بھی یہی سے شروع کریں گے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد کے بغیر اللہ کے سامنے حجت پیش نہیں کی جا سکتی یعنی نجات کے لیے سفارش کے لیے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا ماننا ضروری ہے اس سے لا الہ الا اللہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور اس کے مانا اور مفہوم یا اس میں اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اثر بات کے درس میں اس پر جو ہے گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ